بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بالاخر ہجاب کے موضوع پر جنوبی ریاست کا ناٹک کی ہائی کوٹ کا فیصلہ آ گیا جس کا ہجاب کے حامیوں اور مخالفوں دونوں کو شدت سے انتظار تھا ہائی کوٹ کی سہرکنی بینچ نے جو چیف جسٹس ریتو راجوز تھی جسٹس کرشنا اس دکشت اور جسٹس جے ایم قاضی پر مشتمل تھی کالج کے مسلم طالبات کی ان درخواستوں کو خارج کر دیا جن میں کلاس روم کے اندر ہجاب یا سر پر اسکارف پہننے کی اجازت طلب کی گئی تھی ریاست کے زلہ اڑوپی میں ہجاب کا یہ تنازہ دسمبر دوہزار اکیس میں اس وقت شروع ہوا تھا جب ایک کالج کی بعض طالبات کو اسکارف پہننے کے سبب کلاس روم میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا تھا پہلے طالبات نے اس پر احتجاج کیا لیکن جب انتظامیہ نے ان کی حمایت کرنے کے بجائے اسکول ایڈمیسٹریشن کی حمایت کی تو اس معاملے کو عدالت میں چیلنج کیا گیا ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں پانچ فروری دوہزار بائیس کو جاری ہونے والے اس سرکاری حکم نامے کو بھی برقرار رکھا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جن کالجوں میں یونی فارم کا تعیون کر دیا گیا ہے وہاں ہجاب پہننے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے ہائی کوٹ کے فازل ججو نے اپنے فیصلے میں جو باتیں کہیں ہیں ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ اسلامی عقیدے میں مسلم خواتین کا ہجاب پہننا کوئی لازمی مذہبی عمل نہیں ہے انہوں نے اپنے فیصلے میں قرآن مجید کی آیات اور دوسرے بیانات نقل کیے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ احکام مسلم خواتین کے لیے سفارشی اور اختیاری ہیں انہیں ان پر لازم نہیں کیا گیا ہے کتنی عجیب بات ہے کہ جو احکام قرآن مجید میں تعقیدی اسلوب اور سریح الفاظ میں دیے گئے ہیں انہیں فازل جج غیر لازمی قرار دے رہے ہیں یہ بات تو کسی بھی حکم کے بارے میں کہی جا سکتی ہے پھر اس طرز استعلال کو مان لینے کی صورت میں ہر حکم اپنی معقولیت کھو دے گا اور کسی مقتدرہ کے لیے اس پر عمل کرا پانا ناممکن ہو جائے گا اسلام ایک صالح اور پاکیزہ سماج قائم کرنا چاہتا ہے وہ اریانی کو سخت ناپسند کرتا ہے اس لیے مرد اور عورت دونوں کو جسم کے وہ تمام حصے چھپانے کا حکم دیتا ہے جن میں ایک دوسرے کے لیے سنفی کشش پائی جاتی ہے اس نے کچھ ایسے حکام دیئے ہیں جو سماج میں مردوں اور عورتوں کے دائروں کو الگ الگ کر کے سنفی انتشار کے امکانات کو انتہائی محدود کر دیتے ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کرنے میں معاونت کرتے ہیں جس میں سنفی میلانات کو بننگیختہ کرنے والی تحریکات مفقود ہوتی ہیں ان احکام سے اسلام کا تصور حجاب واضح ہوتا ہے مثال کے طور پر قرآن میں مسلمان مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور نظر کے فتنے سے محفوظ رہیں سورہ ان نور آیات نمبر اکتیس اکتیس دوسروں کے گھروں میں بغیر پیشگی اطلاع یا اجازت کے داخل نہ ہوں سورہ ان نور آیت نمبر ستائیس سنفی حیجانات اور تحریکات کی تحدید کے مقصد سے اسلام ساتر لباس پہننے کی تاقید کرتا ہے سورہ العراف آیت نمبر انتیس اس نے عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس لازم نہیں کیا ہے بلکہ اس کی کچھ شرائط بیان کر دی ہیں جس لباس میں بھی وہ شرائط پوری ہوتی ہوں اس کے پہننے میں کوئی مزائقہ نہیں ان شرائط کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے مثلا یہ کہ وہ سطر ڈھانکنے والا ہو شریعت میں مردوں اور عورتوں کے لیے سطر کے حدود الگ الگ متین کیے گئے ہیں مردوں کے لیے ناف اور گھٹنے کا درمیانی حصہ سطر ہے جبکہ عورتوں کے لیے چہرہ اور ہاتھ کلائی تک کے علاوہ پورا بدن سطر ہے جس سے شوہر کے علاوہ تمام لوگوں سے چھپانا لادم ہے خواہ اس کے قریب ترین عیزہ ہی کیوں نہ ہوں لباس اتنا باریک نہ ہو کی اس سے بدن جھلکے اس لیے کہ اس صورت میں سطر پوشی نہیں ہو سکتی بلکہ اس سے عورت کے محاسن میں اور اضافہ ہوگا وہ خوشبو میں بسا ہوا نہ ہو اس لیے کہ خوشبو بھی جذبات کو متحرک کرنے کا سبب بنتی ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہو چست نہ ہو اس لیے کہ چست لباس سے عورت کے جذبانی نشیب و فراز نمائی ہوں گے اسلام عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بن سور کر غیر مردوں کو دعوت نظارہ دیتی پھریں بلکہ وہ اسے اپنی زینت کو چھپانے اور اپنے محاسن کو آشکارہ نہ کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن میں کہا گیا ہے اور عورتیں اپنا بناو سنگھار نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے اور اپنے سینوں پر اپنی اڑھنیوں کا آنچل ڈالے رہیں سورہ ان نور آیت نمبر اکتیس آخر میں ہدایت کی گئی کہ عورتوں کی چال بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کی زینت کا اظہار نہ ہونے پائے اور ان کے زیورات کی جھنکار دوسروں کو اپنی طرف متوجہ نہ کر لے سورہ ان نور آیت نمبر اکتیس قرآن مجید میں حجاب کے بہت سریح احکام آئے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی جلابیب یعنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں سورہ الہذاب آیت نمبر الست اس آیت میں جلابیب کا لفظ آیا ہے اس کی واحد جلباب ہے جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے پورا جسم چھپ جائے اس حکم کو اختیاری اور غیر لازمی نہیں قرار دیا جا سکتا یہ حکم لازمی اور بنیادی ہے اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اس طرح کی تاقیدات احادیث نبی میں بھی آئی ہیں ایک مرتبہ حضرت اسمہ بنت ابی بکر جو ملمومنین حضرت آئیشہ کی بڑی بہن تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے غیر ساتھ لباس میں آئیں تو آپ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا اے اسمہ لڑکی جب بالک ہو جائے تو اس کے ہاتھ کلائی تک اور چہرے کے علاوہ جسم کا اور کوئی حصہ کھلا نہیں رہنا چاہیے سنن ابی دعود حدیث نمبر چار ہزار ایک سو چار عورت کا چہرہ حجاب میں شامل ہے یا نہیں اور اسے چھپانا دروری ہے یا نہیں اس پر تو مسلم علماء کے درمیان اختلاف ہے لیکن اس کے علاوہ پورا بدن چھپانے پر پوری امت کا اتفاق ہے کیونکہ یہ حکم سراحت سے قرآن مجید میں موجود ہے فاضل ججوں کو غلط فہمی شاید اس سے ہو گئی کہ بہت سی مسلم خواتین حجاب کا التزام نہیں کرتی اس سے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر حجاب اسلام کا لازمی حکم ہوتا تو تمام مسلم خواتین اسے اختیار کرتی لیکن سوچنے کا یہ انداز درست نہیں ہے بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے اس بنا پر نماز کو اسلام کے بنیادی احکام کی فہرست سے نکال دینا سے ہی نہیں ہوگا بہت سے مسلمان روضہ نہیں رکھتے اس لیے روضہ کو اسلام کا غیر لازمی حکم نہیں قرار دیا جا سکتا بہت سے مسلمان شراب پیتے ہیں اس بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسلام میں شراب پینا جائز ہے اسی طرح اگر بہت سے مسلم خواتین حجاب کی پابندی نہیں کرتی تو اسے اسلام کا اختیاری اور غیر لازمی حکم کہنا درست نہیں ہے فازل ججو نے اپنے فیصلے میں دوسرا نکتہ یہ پیش کیا ہے کہ ہماری راہ یہ ہے کہ اسکول کی جانب سے یونیفار متین کرنا ایک معقول پابندی ہے جو آئینی طور پر جائز ہے اور اس پر طلبہ و طالبات کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے یہ بات درست ہے لیکن اس میں ایک پہلو نظرانداز ہو گیا ہے وہ یہ کہ یونیفارم کی پابندی کے ساتھ کسی اضافی چیز کو اختیار کرنا قانونی طور پر ممنوع نہیں ہے مثال کے طور پر سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ اور طالبات یونیفارم پہنتے ہوئے پگڑی پہن سکتے ہیں ہندو لڑکیاں یونیفارم پہنتے ہوئے ماتھے پر بندیا لگا سکتی ہیں اسی طرح مسلم طالبات کو بھی یونیفارم پہننے کے ساتھ سر پر اسکاف لگانے کی اجازت ہونی چاہیے فاضل ججو نے حجاب پر اسلامی نقطہ نظر سے کمنٹ کرنا تو ضروری سمجھا اس طرح انہوں نے ایک ایسے میدان میں دخل اندازی کی جس میں داخل ہونے کا انہیں حق نہیں تھا لیکن انہوں نے دستوری تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا ان کا یہ فیصلہ آئین میں اقلیتوں کو دی گئی بنیادی حقوق کی زمانت کے بالکل منافی ہے یہ فیصلہ شہریوں کو حاصل بنیادی آزادی اور مذہبی آزادی کے بھی خلاف ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین